اروند کے جیوال صاف طور پر آڈٹ کی بات کر چکے ہیں نوٹس دیا تھا جواب مانگا تھا جواب میں آڈٹ کے لیے ان بجلی کمپنیوں نے منع کیا ہے کیا یہ بجلی کمپنیوں اور سرگار کے بیچ ایک ٹکراو نظر آتا ہے کنال بلکل یہ ٹکراو ہے اور بڑا ٹکراو ہے کیونکہ جس طریقے سے کل گھوچنا کی تھی اروند کے جیوال نے کہ وہ بجلی کمپنیوں کے خاتھوں کیا آڈٹ کروائیں گے سی اے جی کے ساتھ ایسے میں بجلی کمپنیاں صاف طور پر یہ کہہ رہی ہیں سعید کہ جو وہ کام کر رہی ہیں دلی میں وہ lawful ہے یعنی کانونی طور پر وہ صحیح کام کر رہی ہیں اور چکی یہ پورا سی اے جی آڈٹ کا مسئلہ کوٹ کے سامنے ہے وہاں پر کمپنیوں نے اپنی طرف سے دلیل دی ہوئی ہے وہاں پر سرکار کی طرف سے بھی دلیل سنی ہوئی ہے سب دلیلیں دی جا چکی ہیں ایسے میں جب تک عدالت کا فیصلہ نہیں آیا ہے انتیم فیصلہ ایسے میں اپنی طرف سے ایک طرفہ فیصلہ لینا صحیح نہیں ہوگا انہوں نے یہ کہا ہے کہ سرکار اس فیصلے کا انتجار کرے جو ہائی کورٹ سے آتا ہے اور ہائی کورٹ جو بھی فیصلہ کرے گی اس پر کمپنیاں راجی ہوں گی اگر وہ کہتے ہیں کہ سی اے جی آرڈٹ ہونا چاہیے اگر عدالت کہتی ہے تو نشطی طور پر سی اے جی آرڈٹ کا فیصلہ لینا چاہیے تو ابھی جو کمپنیوں نے سیدھے سیدھے کہا ہے وہ اروند کیجریوال کا جو رکھ ہے اسے سیدھے اولٹ ہے ان کا کہنا ہے کہ ابھی ہر بڑی نہ دکھائیں اروند کیجریوال بلکہ وہ انتجار کریں عدالت کے فیصلے کا لیکن جو ہمیں مت لیے جانکاری سعید سرکار کی طرف سے وہ سرکار اپنے رکھ میں بالکل بدلی نہیں ہے اروند کیجریوال اور ان کی پوری ٹیم اسی وقت آڈٹ کروانا چاہتے ہیں سی اے جی سے لیکن کنال اب کیا یہ آڈٹ سمبھو ہے اور ایسے وقت میں جب ان بجلی کمپنیوں نے کہہ دیا ہے کہ یہ معاملہ عدالت میں ہیں حالانکہ اروند کیجریوال کہہ چکے ہیں کہ عدالت سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن ساتھ ہی ساتھ کنال اگر بجلی کمپنیاں یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے وکلپ تلاش نہیں ہوں گے تو کیا ایسے میں دلی سرکار کوئی رسک کوئی خطرہ مول لے گی دیکھیں دو معاملہ ہے یہ پورا عدالت میں پورا مسئلہ ہے اس پر سنوائی چل رہی ہے اس میں کوئی دو مت نہیں ہے دوسرا مت ہے کہ کوئی بھی کسی بھی طریقے کی سی اے جی جانچ پر عدالت نے فیلحال کوئی روک نہیں لگائی ہے اسٹے نہیں لگایا اس لیے قانونی طور پر سرکار یہ فیصلہ لے سکتی ہے کہ سی اے جی جانچ ہو ہاں اس میں نیتکتہ کی بات ہے کہ اگر عدالت میں کوئی مسئلہ لمبت پڑا ہوا ہے تو کیا سرکار کو اس پر فیصلہ لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے اس پر بھلکل بحث ہو سکتی ہے لیکن جہاں تک عدالت کی بات ہے اس نے اسٹے نہیں لگایا ہے اس نے کوئی بھی اس پر اپنی روک نہیں لگائی ہے تو سی اے جی آڈٹ کے لیے سوطنتر ہے سرکار اور شاید یہی فیصلہ اروند کیجریوال اب سے کچھ منٹس کے اندر یا کچھ گھنٹے کے اندر میں لینے والے ہیں کہ سی اے جی آڈٹ بجلی کمپنیوں کا وہ کروائیں گے اور نشی طور پر اس کے بعد جو ہماری بات ہوئی ہے بجلی کمپنیوں کے عالی ادھکاریوں سے ان کا یہی کہنا ہے کہ ان کے سامنے پھر وکلپ یہی رہتا ہے کہ وہ آگے وکلپ دیکھیں کہ ان کے لیے کیا کچھ کانونی ستھی ہے کیا کچھ وکلپ ان کے سامنے رہتے ہیں تو نشی طور پر یہ معاملہ ایک لمبی لڑائی کی طرف کھچتا ہوا دکھائی دے رہا ہے جس میں بجلی کمپنیاں اپنے سٹینڈ پر کھڑی دکھائی پڑ رہی ہیں وہیں سرکار دوسری طرف ان کمپنیوں کے خاتوں کی سی اے جی جانچ پر بلکل بلکل اڈک دکھائی پڑتی ہے بلکل کمار کنال کنال بنے رہے گی آپ ہمارے ساتھ دوبارہ ہم آپ کے پاس آئیں گے لیکن اس وقت اپنے درشکوں کو بتائیں کہ کس طرح سے یہ بجلی کمپنیاں دلی میں سپلائی کرتی ہیں سرکار کے ساتھ ان کا کیا خرار ہے کس طرح کی ڈیل ہے اور اگر دونوں کے بیچ ٹکراف ہوتا ہے تو کیا اثر دلی میں بجلی کے وطرن پر یعنی بجلی دینے پر پڑ سکتا ہے کیونکہ آج کے جواب میں ہمیں ایک مہتفون بات پر غور کرنا ہوگا دیکھئے سرکار نہیں تیہ کر سکتی بجلی کے دام ٹھیک ہے سرکار تائے نہیں کر سکتی لیکن سرکار بیٹھ کر آپ سے بات تو کر سکتی ہے دلی سرکار ڈی ای آر سی پر نربھر کرتی ہے تو ڈی ای آر سی اور بجلی کمپنیاں تائے کرتی ہیں کیول سبسیڈی ہی دے سکتی ہے سرکار جو کہ اروند کیجڈیوال نے پچاس فیسیدی سبسیڈی کا اعلان کیا ہے جو آج سے ایک جنوری سے لاغو ہو گئی ہے شیلہ سرکار نے دوہزار دس میں دیا تھا آڈٹ کرانے کا آدیش شیلہ دیکشت کے سرکار بھی آڈٹ کا آدیش دے چکی تھی لیکن آڈٹ کے خلاف ہائی کورٹ چلے گئیں تھی بجلی کمپنیاں بجلی باتنے والی بجلی وطرن کمپنیاں اور اسی کا حوالہ آج بھی یہ بجلی وطرن کمپنیاں دے رہی ہیں دلی ہائی کورٹ میں یہ معاملہ چل رہا ہے کہ آڈٹ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے جو منافع دلی کی جنتہ سے کمپنیاں کما رہی ہیں وہ کتنا ہے کمپنیوں کے دلیل ہے بجلی خریدنے پر اسی فیصدی خرچ آتا ہے یہ کمپنی دلیل دیتی ہیں باقی کا بیس فیصدی سنسادھن اور سیلری پر خرچ ہوتا ہے یعنی کہ بیس فیصدی جو خرچ ہے وہ ان کا منافع ہے جس میں وہ سیلری دیتے ہیں اور سنسادھن دوسرے ہیں بجلی وطرن کمپنیوں میں سرکار کی 49 فیصدی کی حصدی داری بھی ہے یعنی کہ سرکار شامل ہے بجلی وطرن کمپنیوں میں پرائیوٹ کمپنیوں کی 50 فیصدی حصدی داری یعنی کہ بجلی وطرن کمپنیاں جو ہیں تین کمپنی دلیلی میں ہیں وہ کمپنی اور سرکار مل کر بجلی دیتے ہیں سرکار نے بجلی وطرن کمپنیوں کو سستی درو پر زمینیں دی ہیں یہ ایک پائدہ دیا ہے اپنے پلانٹس لگانے کے لیے ڈی ای آر سی کے انشار بجلی وطرن کمپنیوں کو گیارہ ہزار کروڑ کا گھاٹا اس وقت جل رہا ہے عام آدمی پارٹی کی دلیل ہے گھاٹا نقلی ہے آڈٹ میں سچ سامنے آئے گا اور یہی سب سے اہم مدہ ہے سب سے بڑا پوائنٹ ہے بجلی کمپنیاں اپنی ہی کمپنیوں سے مہنگی خریدتی ہیں بجلی اور سامان یہاں آدمی پارٹی نے آروف لگایا بہت گمبیر آروف ہے لیکن اس آروف میں اگر سچائی سامنے آئی تو بہت مشکل بجلی کمپنیوں کے لیے ہو سکتی ہے